اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رائٹس آف اکیوز پرسن ان پاکستان ایک اکیوز پرسن کے پاس پاکستان میں ڈیفرنٹ رائٹس ہیں جو ڈیفرنٹ لاؤز کے اندر مینشن کیے گئے ہیں آج جو ہیں میں آپ کو اہیڈنگز کے ساتھ بتاؤں گا کہ اکیوز پرسن کے کون کون سے رائٹس ہیں اور یہ سوال جو ہے پیپر میں اکثر آیا ہے اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم سوال کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جنرل اگر ہم اس پر بات کریں تو یہ انٹریو کے حوالے سے بھی کافی زیادہ سوال پوچھا گیا ہے تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک اکیوز پرسن کے پاکستان میں کون کون سے رائٹس ہیں سب سے پہلے اکیوز is a favorite child of law اکیوز جو ہے یہ law کا اسے کہا جاتا ہے کہ یہ favorite child ہے کیونکہ benefit of doubt جو ہے اس کا جو فیدہ ہے وہ ہمیشہ اکیوز پرسن کو ہی دیا جاتا ہے سب سے پہلا رائٹ جو ہے right to fair trial ہے ایک اکیوز جو ہے اگر ہم constitution کے article 10 کی بات کریں تو right to fair trial کی بات کرتا ہے ایک اکیوز پرسن کے پاس fair trial کا right ہے سیکنڈ ہم بات کریں تو اکیوز پرسن کے پاس bail کا بھی right ہے pre arrest bail ہے post arrest bail ہے CRPC میں 497-498 جو ہے اس section کو deal کرتے ہیں کہ اکیوز پرسن کے پاس bail کا right ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا right ہے وہ ہے right of cross examination کہ جو اکیوز کا کانسل ہوتا ہے اس کے پاس یہ right ہوتا ہے کہ وہ cross examination کر سکی اس طرح اگر چوتھے right کی ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک اکیوز کے پاس یہ بھی right ہے under constitution article 10 اس کے بعد 340 sub section 1 CRPC کہ ایک اکیوز پرسن جو ہے وہ کانسل بھی engage کر سکتا ہے یہ law نے اس کو provide کی ہے کہ وہ کانسل کے ذریعے جو ہے وہ اپنا case جو ہے وہ contest کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکیوز پرسن کو right to get copy of judgment یہ CRPC میں دیا گیا ہے کہ اکیوز پرسن جو ہے اس کو copy جو ہے وہ provide کی جائے گی اس کے بعد جو next ہمارے پاس right آتا ہے وہ یہ ہے protection against unlawful search کہ unlawfully جو ہے اگر search ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ law کہتا ہے کہ بلا وجہ نہ کیجئے اگر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو اکیوز پرسن ہے اس کے پاس یہ بھی right ہے کہ اس کو without remand 24 hours سے زیادہ تھانے میں نہیں رکھا جائے یہ بھی ایک جو ہے اس کو بھی ہم بہت major جو ہے وہ right consider کرتے ہیں یہ CRPC کے section 61 میں لکھا ہوئے اب آگے اگر remand کی بات کریں تو وہ section 167 منتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کہ protection against unlawful arrest کہ اس کو unlawfully جو ہے arrest accused person کو نہیں کیا جائے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس ذکر کر چکے ہیں کہ right to produce before magistrate within 24 اور جو section 61 کی بات کی تھی اس کے بعد ہے right to جو ہے یہ جو ہم بات کریں right not to be witness against himself کہ وہ یہ constitution کا اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی یہ بات mention ہے اس کے بعد CRPC کی بات کریں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اس section کے حوالے سے اس کے بعد 340 کی 340 subsection 2 کی جو statement ہے وہ بھی ایک accused person کا right ہے 342 کی جو ہے وہ بھی اس کے پاس right ہے کہ اس کے مطلق یہ ہے کہ سارے کے سارا جتنا entire prosecution evidence ہے وہ سارے کے سارا جو ہے وہ produce کیا جائے اس کے بعد جو ہمارے پاس next یہ ہے کہ right to fair and speed investigation کا جو right ہے وہ بھی accused person کے پاس ہے جو next ہمارے پاس ہے وہ جو right ہم discuss کرنے لگے ہیں وہ بہت اہمیت کا حمل ہے وہ یہ ہے کہ right to get copies of documents جب ہم magisterial trial پڑھتے ہیں session trial پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ اس کو جو ہے وہ copies supplies کی جائیں گی اس کے بعد presumption of innocence جو ہے وہ بھی ہمیشہ کیوں اس کو رہتی ہیں یہ سارے rights جو ہیں یہ different laws کے انتر ہیں یہ میں نے وہ rights بات کی ہیں ان کے دلگ کی ہے جو کہ crbc میں بھی mention ہے اگر ہم constitution دیکھے تو وہاں پر بھی mention ہے اس کے بعد ہائی کوٹ rules and daughters دیکھیں تو وہاں پر بھی mention ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی rights ہیں جو گائے بگائے میں اپنی مختلف lectures میں وہ آپ سے discuss کرتا رہا ہوں آگے یہ مزید lecture ہمارے ہونے ہیں اس میں بھی ہم یہ discuss کریں گے کہ ایک accused person کے پاس جو ہے وہ ان rights کو وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کی علاوہ جو ہم نے بات کی تھی آج کہ ایک accused person کو کون کون سے rights حاصل ہیں یہ ہم نے اس کو جو heading کے حساب سے دیکھا ہے اس کے بعد ان کی کچھ section سے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کون کون سے section میں mention ہے کہ ان کو rights جو ہیں وہ کون کون سے ملیں گے جو ہمارے پاس یہ ہے کہ accused person جو ہے اس کے ساتھ اب یہ بھی right consider کی جاتا ہے کہ ill treatment جو ہے وہ نہ کیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کی سزا پھولی جاتی تو اس سے زیادہ اس کو جیل میں نہ رکھا جائے اس کے علاوہ اگر جتنا مطلب law کہتا ہے کہ اس کو اتنی سزا ہوگی اس سے بڑھ کے سزا جو ہے آپ اس کو provide نہیں کر سکتی اس کے بعد double jeopardy کا جو principle ہے وہ بھی جو ہے accused کا ایک right consider ہوتا ہے اور بہت سارے rights ہیں کیونکہ اگر ہم اس کی list کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو above 50 بن جائیں لیکن یہ جو میں نے آج آپ سے discuss کی یہ بہت ہی اہم جو rights ہیں accused کے باقی ہم اپنے جو اگلے lectures ہوں گے ان میں different topics discuss کریں گے تو مجھے اپنی دعاوں میں کریں یاد رکھیے گا شکریہ